نمشہ دوستو آج کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہمارے گٹ کے بیکٹیریا ہماری ہیلتھ کو کس از تک ایفیکٹ کرتے ہیں یا پھر ہم یوں کہیں کہ آٹو ایمیون ڈیس آرڈر میں ہمارے گٹ کے بیکٹیریا کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے سنو میں بہت نارمل سی بات لگتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گیسٹک کمپلین نہ ہوتی ہو یا یہ شارٹر ڈیوریشن کے لیے ہے تب تو کوئی دکت نہیں لیکن یا یہ لمبے دنوں تک ہے تو نو ڈاؤٹ اس کے بہت درگامی پرانام ہونے والے ہیں اور یہ کیول جو آپ کو سیمٹومیٹک ڈسکمفورٹ ہو رہی ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کے بیکگراؤن میں بھی دھیر ساری چیزیں چل رہی ہوں گے پچھلے دس سالوں میں جو سب سے زیادے چینج ہماری زندگی میں ہوا ہے یا ہمارے آس پاس ہو ہوا ہے وہ ہمارے ڈائٹ کا پیٹرن چینج ہوا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ہر ایک آدمی کو کسی نہ کسی لیبل پر ایمپیکٹ کر رہی ہے جو اچھے طریقے سے اس کو ایڈاپٹ کر رہا ہے اس کو اچھا ایمپیکٹ کر رہی ہے اور جو برے طریقے سے اس کو لے رہا ہے اس کو برا ایمپیکٹ کر رہی ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں سب کے پاس سمدھائیں ہیں ہر آدمی جو کھانا چاہتا ہے جب کھانا چاہتا ہے وہ ساری چیزیں ایمپیکٹ ہیں اور سب سے زیادے دکت تو بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ بچوں کو یہ بات سمجھا پانا بہت مشکل کام ہو رہا ہے کہ آپ کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے گارجین امید کر رہا ہے کہ ہم بچے کو بول دیں گے بیٹا یہ اچھا ہے یہ کھالو وہ کھالو بچہ مان جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے ایکزیکٹلی سب سے پہلے آپ کو کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو ایک روٹین فالو کرنا پڑے گا اس روٹین کو دھیرے دھیرے کرتے ہوئے بچہ ایڈاپٹ کرے گا اور تب جا کے آپ اپنے بچے کو صحیح طریقے سے سمجھا پائیں گے کہ اس کی ہیلتھ کے لئے وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادے اچھے مانے رکھتی ہیں فوڈ کے طور پر اور کون سی چیزیں ہیں وہ بوری مانے رکھتی ہیں بنے رہی اس ویڈیو کے لازت تک آج ہم بہت دھیر ساری ایمپورٹنٹ اور اچھی باتیں کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے پیٹ کو صحیح رکھتے ہوئے دھیر ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور یا پھر خاص کر کے ان آٹو ایمیون ریس آرڈر سے بچ سکتے ہیں جس کو ایلوپیتھی کی بھانسہ میں لائلہ سمجھا جاتا ہے نمشکار میں ڈاکٹر اتر کمار سنگھ نرامیہ ہومیپیتھی سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشز کریں گے یہ گٹ کے بیکٹیریہ ہوتے کیا ہیں جسے ہم بیکٹیریل مایکرو فیوہ نام دے رہے ہیں ہمارے پیٹ میں ٹریلینس آب دے بیکٹیریہ ہوتے ہیں اور یہ سنبیوتک طریقے سے ہمارے پیٹ میں رہتے ہیں پیٹ میں دو طرح کے بیکٹیریہ ہوتے ہیں اچھے بیکٹیریہ اور برے بیکٹیریہ جس طرح سے ایک سوسائیٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی پریکٹیکلی یہ پوسبل نہیں ہے کہ کیول اچھے ہی لوگ ہوں برے لوگ نہ ہوں اسی لئے ہر چیز میں لائف میں بھی یہ باتیں معنی رکھتیں بیلنس ہونا جروری ہے یدی اچھے بیکٹیریہ کی سنکھیا جادے ہوگی تو ہمارا پیٹ زیادے اچھے طریقے سے کام کرے گا اور برے بیکٹیریہ کی سنکھیا جادے ہوگی تو ہمارا پیٹ برے طریقے سے ریٹ کرے گا this is the same pattern جس طرح سے ہماری سوسائیٹی میں ہوتا ہے جہاں اچھے لوگ وہاں اچھے سوسائیٹی اور جہاں برے لوگ وہاں بری سوسائیٹی آپ کو جان کے آسچے رہے ہوگا کہ مارننگ میں جو آپ ڈیفیکیشن کرتے ہیں یا جو سٹول کرتے ہیں اس میں 60 to 70% آپ کے پیٹ کے بیکٹیریہ ہوتے ہیں گٹ کے بیکٹیریہ ہوتے ہیں بہت سرپائزنگ بات لگی ہے نا لیکن یہ صحیح ہے جو بھی آپ فوڈ انٹیک کرتے ہیں وہ آپ کے سٹول کا کیول 30 to 40% پارٹ کور کرتا ہے 60 to 70% پارٹ آپ کے گٹ کے بیکٹیریہ ہوتے ہیں اور یاد یہ اچھے بیکٹیریہ ہیں صحیح طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کانسٹیپیشن، انڈائیجیشن یا دھیر ساری ایسی گاسٹک پروگلم سے کوئی دکھت نہیں ہوگی اور سب خود سمودھ کوئن طریقے سے چلتا رہے گا دھیان دینے کی کوشش کریے گا پیٹ میں ہمارے جو اچھے بیکٹیریہ یا گوڈ بیکٹیریہ ہیں وہ سمبیوٹک طریقے سے رہتے ہیں یعنی ہم نے اپنے گٹ میں ان کو جگہ دی بدلے میں انہوں نے وہ فوڈ کنجیوم کیا جو ہم ڈائجیسٹ نہیں کر سکتے ہیں جسے فائیبر یا سیلولوج کرتے ہیں اور ہم نے رہنے کی جگہ دی تو وہ فوڈ کنجیوم کرتے ہوئے جو ہمارے لیے ہمارے ڈائجیشن میں کوئی رول پلے نہیں کرتی ہیں اس کو کنجیوم کرتے ہوئے انہوں نے بدلے میں ہمیں بیٹیمز دے دیا ساری چیزیں سمیوٹک اور ہارمونی میں چل رہی ہیں کہیں کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جب سٹول ماننگ کا ہوگا تو اس میں وہ سب سے بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اتنا ہی نہیں دھیر سارے اور بھی انڈائیشن چیزیں کو انکلوڈ کرتے رہے جو ان کے لیے ایمپورٹنٹ ہیں تو شیورلی وہ آپ کا بھی خیال رکھیں گے اور آپ کا پیٹ کا پورا خیال رکھیں گے اور یہی سے شروع ہوتا ہے آٹو ایمیون ڈیس آرڈر کی بھی ٹرگرین یعنی کی یدی وہ بہت دنوں تک ایم بیلنس فارم میں رہے اور گٹ کے بیکٹیریا ہمارے صحیح طریقے سے کام نہیں کیے تو شیورلی یہ کافی حد تک نئی ریسرچز میں سامنے آیا ہے کہ آٹو ایمیون ڈیس آرڈر کو کاؤز کرنے میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں بہت مدے کی بات سمجھنے کی کوشش کریے گا ایک آدمی انڈ سٹیج میں ہے ہر آدمی کو ایک نئے دن اس دنیا سے رخصت لینا ہے آپ کو معلوم ہے جب انت سمیہ آتا ہے تو یہ گٹ کے بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی آدمی کے مرنے کا کارن بنتے ہیں سارے سمبیوٹک طریقے سے کام چلا انہوں نے کبھی کوئی دکت نہیں دی لیکن جب لاز پیٹ چلتا ہے جب آپ کی وائٹیلیٹی کافی ویک ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کے باڈی کے سارے آرگن صحیح طریقے سے ریسپونس نہیں کرتے ہیں تو یہ گٹ کے بیکٹیریا ہیں جو ایب نارمل طریقے سے فانکسنگ شروع کرتے ہیں اور کافی حد تک ایک آدمی کے انڈ سٹیج میں برا رول پلے کرتے ہیں سو دیٹس وائی جتنا ہی آپ اپنے پیٹ کے ان بیکٹیریا کا خیال رکھیں گے اتنا ہی وہ آپ کو باقی ساری چیزوں سے بچائے رکھیں ایک ریسنٹ اسٹڈی کا ایکزامپل دیتے ہوئے میں آپ کو سمجھانے کی کوسس کروں گا کہ یہ جو گٹ کے بیکٹیریا ہیں وہ آپ کے آٹو ایمیون ڈیس آرڈر کو کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں سپوز دیکھ ایک آدمی کی باڈی میں جب بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے اس انفیکشن کے بعد سے ہمارے گٹ کے بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں جو فورس ٹریگرنگ سیمٹم یا فورس ٹریگر کرتے ہیں ہمارے ایمیون سسٹم کو کی باڈی میں انفیکشن ہو رہا ہے آپ اس کو بچانے کے لیے انفلمیٹری پروسس کو شروع کریے ہیں یعنی ہمارے ایمیون رسپونسز ہی جو ہوتے ہیں یا ایمیون سیلز جو ہوتی ہیں وہ ہی ہمارے باہر کے جو انفیکشن سے اسے بچانے کے لیے ان کا میسج ایکسپٹ کرتی ہیں اور اس کے ایک آرڈنگ رسپونس کرنا شروع کرتی ہیں سپوز دیٹ یہ ساری چیزیں یعنی بیلنس میں نہ چل رہی ہو تو ایسے کنڈیشن میں جب بھی باڈی میں کبھی انفیکشن ہوگا تو انفیکشن کے بعد سے صحیح سمیہ پہ وہ سیگنل ہمارے ایمیون سیلز کو نہیں جائے گا جس سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں اور وہ انفیکشن کو کنٹرول کر سکے ہیں اتنا ہی نہیں جب انفیکشن سیٹل ہو جاتا ہے تب یہی گٹ کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ایمیون کو ایک سیگنل دیتے ہیں کہ اب انفیکشن سیٹل ہو چکا ہے اب انفیکشن سیٹل ہو چکا ہے اب انفیکشن کو کنٹرول کیا جائے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے اتنی اچھی طرح سے کوریلیٹیڈ ہوتی ہیں کہ یادی واسطوں میں کسی کو انفیکشن ہو بھی رہا ہے اور یادی اس کے گٹ کے بیکٹیریا صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ ایسی کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ریکووری میں اور ایک ٹائم بینگ کے ساتھ ریکووری ہو جائے گی لیکن یادی یہ ساری چیزیں ہارمونی میں نہ بنی ہو اور یہ گٹ کے بیکٹیریا کا بیلنس نہ ہو یہی سے سسٹم شروع ہو جاتا ہے آٹو ایمیون ڈیسورڈر کا یعنی کی ہم نے انفیکشن سے بچنے کے لیے ایمیونٹی یا انفلمیشن کو تو شروع کر دیا لیکن ہم اسے سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں کب سٹاپ کرنا ہے اس بات کا کوئی ہمیں جانکاری نہیں ہے یا پھر کوئی بھی میسیج ان سیلز تک نہیں جا رہا کہ اب آپ کو ایمیون رسپونسز کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انفلمیشن سیٹل ہو جائے اور یہی سے آٹو ایمیون ڈیسورڈر شروع ہوتے ہیں جیسے رومیٹائیڈ آرثرائٹس ایس ایلی ویٹی لیگو اس کے علامہ جتنے بھی ایریٹیبل باویل سینڈروم دھیر ساری ایسی بیماریاں ہیں جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور میں نے اپنی پریکٹس میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کیس ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں یہ اکثر فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ آٹو ایمیون ڈیسورڈر ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں گٹ ایفیکٹیڈ رہتا ہے اور بہت بھوری طرح سے اسی لیے اوور یوز آف دے انٹی بیوٹکس اوور یوز آف دے اسٹرائیڈ اور دھیر ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ان بیکٹیریل مایکرو فریوا کو ایفیکٹ کرتی ہیں جیدے اچھا رہے گا کہ آپ ان کو جتنا ہی سمحال کے رکھیں گے اتنے ہی آپ کے ایمیون رسپانسز سیٹل رہیں گے اور آٹو ایمیون ڈیسورڈر کے سیٹل ہونے کے جیدے چانسز رہیں گے اتنا ہی نہیں ید آپ ان کا خیال رکھتے ہیں تو آٹو ایمیون ڈیسورڈر جن لوگوں میں چل بھی رہی ہے ان لوگوں میں کافی حد تک ایمیونٹی کنٹرول میں رہتی ہے اور بہت زیادہ اسٹرائیڈز کا یوز نہیں کرنا پڑتا ہے یا سریفر سائٹ کے ڈرگ سے ہی کام چل جاتا اور مریس ٹھیک ہو جاتا ہے پچھلے دس سالوں میں جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ چینج گیا ہے وہ ہماری فوڈنگ ہیبٹ کو لے کے گیا ہے پروسس فوڈ سب سے زیادہ ماترہ میں ہے نیچرل فوڈ دیرے دیرے ختم ہوتے جاتے ہیں پریزرویٹیپ کی بہت زیادہ ایمانٹ میں ہے فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ دھیر ساری چیزیں سیڈنٹری لائف سٹائل اور بھی دھیر ساری چیزیں ہیں جو ہماری لائف سٹائل میں انکلوڈ ہوتی چلی گئے ہیں ان ساری چیزوں نے کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی لیبل پہ ہمارے گٹ کے بیکٹیریا کو سب سے زیادہ کامپرمائز کروایا ہے یہی وجہ رہی ہے جس کی وجہ سے دھیر سارے ڈائیجیسٹی بیشو شروع ہیں پچھلے دس سالوں میں جو ڈائیجیسٹی بیشو کا ٹرینڈ ہے وہ ہر سال مور دن ٹونٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ ریس پہ ہے یعنی کہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہر سال چاہدے سے زیادے لوگ ڈائیسٹک ٹربل سے سفر کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ نے بھی دیکھا کہیں کسی کو لیبر سیروسیز فیٹی لیبر تو بہت کامن سی بات ہو رہی ہے انڈائیجیسٹن بہت کامن سی بات ہو رہی ہے آج کی ڈیٹ میں جدی آدمی سے پوچھا جائے کی نیچرل ڈیفیکیشن کیا ہے اس کو معلومی نہیں کیونکہ جادے تر لوگ کانسٹیپیشن کو ایڈاپٹ کر چکے ہیں ون ٹائم میں لیمٹیڈ طریقے سے صحیح سمیہ پسٹول کی ایرجنگ ہو اور صحیح طریقے ڈیفیکیشن ہو کہ آدمی کو سیٹسفیکٹری فیلنگ ہو ایسا جادے تر لوگ ساتھ نہیں ہو رہا یہ دھیر سارے ہماری یہ ہزارڈ جو ہوئے ہیں ہماری لائف میں انکلوڈ ہوئے ہیں پچھلے دس سالوں میں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یدی ان سب چیزوں کو مینیج کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے گٹ کے بیکٹیریا کا چادے دھیان رکھنا پڑے گا فوڈ سے لے کے ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا پڑے گا اور بیلنس پر رکھنا پڑے گا انیشل ڈیز میں کیسے معلوم کریں کہ آپ کا گٹ کا بیکٹیریا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا یا پھر وہ کامپرمائز ہے یدی آپ کو بلوٹنگ ہو رہی ہے پیٹ میں گیس بن رہی ہے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے انرجی لیبل آپ کا ڈاؤن ہو رہا ہے کونسٹیپیشن ہو رہا ہے اس ٹول سوفٹ نہیں ہو رہی ہے اس کے علامہ پیٹ میں ہیبینس ٹائپ کی فیلنگ ہو رہی ہے آپ کا موڈ سوئنگ ہو رہا ہے آپ کو ایریٹیشن ہو رہا ہے اور بھی ہیئر فال ہو رہا ہے سکن ڈیس آرڈر ہو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آپ کا گٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے اور گٹ کے بیکٹیریہ صحیح طریقے سے کام نہیں یہ انیشیل سیمٹم ہوتے ہیں جس سے یہ معلوم چل جاتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے بیکٹیریل مائکرو فلیوہ صحیح طریقے سے ورنے کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کونسس رہنے کی جرورت ہے دوہ سے پہلے سب سے جروری ہوتی ہے احتیاط پر اتنا یدی آپ کو کوئی بھی گیسٹک ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے بسواس مانیے ہماری ان باتوں کا دھیان رکھئے دھے ساری چیزیں آپ پہ ٹھیک ہو جائیں گے پہلے نمبر پہ آپ اپنے فوڈ انٹیک کا سمیں اور ٹائم اور طریقہ ڈیسائٹ کر لی جائے دوسرے نمبر پہ پری بائیوٹکس کا یوز کریے پری بائیوٹکس وہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ڈائیٹ میں جو ہمارے بیکٹیریل مائکرو فلیوہ کے لیے جروری ہوتی ہیں جیسے فائبر اپنا ہائیڈریشن مینٹین کریے یعنی کی پانی کی ایڈیکویٹ ایماؤنٹ ہونے چاہیے آپ اپنی لائپ سٹائل کو مینج کریے آپ اپنے اسٹریس کو مینج کریے اسٹریس مینجمنٹ بھی بہت جروری چیز ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اسٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کے گڑ کے بیکٹیریا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں سمجھنا اس بات کو ایسے سمجھئے ایک گھر میں رہنے والا ایک آدمی بہت پریشان ہے کیا ایسا ہو سکتا اس گھر کے باقی مینبر کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے ایسا نہیں ہوتا ہے so that's why جب آپ اسٹریس میں رہتے ہیں تو اس اسٹریس کا بہت زیادے ایمپیکٹ ہمارے گڑ کے بیکٹیریا پر بھی پڑتا ہے آپ ایسی چیزوں کو کنجیوم نہ کریں جو چیزیں آپ کے پیٹ کو خراب کریں آپ water can take کا خاص دھیان دیکھ خاص کر کے آپ کھانا کھانے کے جسٹ بعد میں اور کھانا کھانے کے جسٹ پہلے water can take نہ کریں کیونکہ جو gastic juice secret ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے food میں mix نہیں ہو پاتا ہے یہ multiple اگر طریقے ہیں جس طریقے کو آپ یادی natural طریقے سے adopt کریں yoga کو adopt کریں yoga کے کئی ایسے پوجھ ڈائیزیشن کو کافی حد تک ایفیکٹ کر سکتے ہے صحیح طور پہ سب سے important چیز gut bacteria کی functioning کو آپ yoga کو صحیح طریقے سے adopt کر کے اسے enhance کر سکتے ہیں الوپیتھک treatment کے بارے میں ہمیں زیادے کچھ نہیں بولنا ہے واسطہ میں gut bacteria کے لیے سب سے زیادے نقصان دے پوری ہو تب ہی تک antibiotics ہون چاہیے جہاں نہیں ضرور تھے وہاں نہیں ہو چاہیے لیکن آج کل کی پریکٹس میں ملٹیپل اب ڈائی ٹائم پہ دیتی جاتی ہیں جس کا سب سے زیادے نقصان ہمارے گٹ کے bacteria اٹھاتے ہے کیونکہ سیدھی سی بات ہے جب oral root سے آپ انٹیک کریں گے تو انٹسٹائن میں سب سے جروری چیز ہے یادی جروری ہو ہومپیتھ ٹریٹمنٹ کی تو سیمٹومیٹک بیس کی دھوا دینا سب سے پہلے تو ایک مریج کی پروپر کیس ہسٹری ہونی چاہیے کہ آخر اس کو دکت ہو کہاں سے رہی ہے کیس ہسٹری کے بعد سے کیس کی انیلسس ہونی چاہیے اس میں ssup سیمٹم سیمٹم سیلیٹ کرنے پڑتے ہے کی کون سے سی 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 مریج کو دو دی دنے کے بات سی سی فال ویٹ کیا جاتا ہے ساری چیز صحیح طریقے سے چلنے ہی ڈائیٹ ریجی مائن کریکٹ ہے لائف سٹائل کریکٹ ہے میڈیسن صحیح طریقے سے چلنے ہی تو کافی حد تک اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کی نا کی کی کامپلین جبکی آٹو ایمیون ڈیس آرڈر بھی صحیح ٹریک پہ رہتی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں جو ہم نے سب سے زیادے چینج کی ہیں اپنے پریکٹس میں ہم نے کیا ہے پری بائیٹک اور پرو بائیٹک کا یوز اپنی ہومیپیتک دوائیوں کے ساتھ نیچرل پرو بائیٹک کو کافی حد تک پرووکڈ کر دیتی ہے اور مریج کی ریکبری کو ٹریک پلا دیتی یہ ہومیپیتھک طریقہ ہوتا جس طریقے سے ہم ایک مریج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ طریقہ نیچرل ہے اس میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی میڈیسی نیچ نہیں کرتے جس کا بارڈی آپ کسی کو اچھا دیں گے تو آپ کو اچھا ملے گا آپ پیٹ کی بیکٹیریا کا خیال رکھیں گے وہ آپ کا خیال رکھیں گے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز ٹیسٹ کے چکر میں نہ کھائیں جس کیونکہ آپ خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کب جا کے آپ کے لئے بھرا رول پلے کر کر دوسری سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کوئی بھی چیز ہارمونی میں رکھتے ہیں یعنی کہ ایک اکیلیبریم کو منٹنگ کرتے ہیں تو یہ کافی حد تک دیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ساری لائف کے پیٹرن ایک ہارمونی میں چلیں گے اور جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ کو چاہے کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایک صحیح پیٹرن صحیح طریقے پہ ہونی چاہیے دوائیوں کا سیلیکشن بھی بہت جیادے نہیں ہونا چاہیے اور limited کرنے کے ساتھ ایک اچھے ڈائیٹ پیٹرن کے ساتھ ہونپیتھ دوائیں کو دیتے اسی لئے ساید میری ایک 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 اسی باقی لوگوں سے اچھی ہے so that's why آپ بھی اس utility کو سمجھ اور اس ویڈیو سے آپ کو information کچھ ہیسی ملی ہو جو کہ آپ کو لگے کہ باقی لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے تو ضرور انہیں شیئر کریے ڈائنک یو ڈاکٹر تل کمار سنگھ میرا بیانے بیانے بیانے